بلکل جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ وزیراعلا پنجاب کے احسامات کے مطابق اور ڈی جی پنجاب کوڈ آثارٹی ان کی ہدایات کے مطابق جہاں فیلڈ میں ٹیمیں اپنا کام کر رہی ہیں چکنگ بیلنس رکھ رہی ہیں کہ ہم تک جو فوٹس پہنچ رہے ہیں اور فوٹس کے علاوہ جو چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ اس قابل ہو کے ہم ایزی لی کنزیوم کر سکیں اپنے بچوں کو کھلا سکیں اور بغیر کسی تنشن کے اپنے گھروں میں لے جا سکیں جب ہم نے بات کی ہے اس مسالے کی کیلشیم کاربان کی تو میں اسی سے سٹارٹ لینا چاہوں گی آج ان سب سوالات کے جوابات ہمارے پاس دینے کے لیے اور ہمارے جو مائنے جتنی بھی کنفین ہیں ان کو کلیر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وردانیسار سلام علیکم وردانیسار سلام علیکم وردانیسار کیسی آپ؟ جی الحمزل دالا جی اللہ کا شکر اچھا باتنا ہم بھلوں کی اہمیت بادیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ کھالو بڑا اچھا ہے صحت کے لیے بچوں کو ہم فورس کر رہے ہوتا ہے کہ فروٹس کھالیں لیکن اب جو مسالے کے یہ ٹرین تو بہت پران ہے لیکن کومن امن ہوئے لوگوں کو اتنی اویرنیس نہیں تھی لوگ اتنا جانتے نہیں تھے پہلکہ مجھے یہ بتائیے کہ کس حد تک خطرناک ہے جی بلکل جس طرح کیا آپ نے ابھی مس فیضہ بات کی کیلشیوم کاربائیڈ کیلشیوم کاربائیڈ ہو گیا آج کل ایسی ٹائلین ہو گیا ایتھائلین ہو گیا یہ ایسے کیمیکلز ہیں جو فروٹس کو جلدی رائپ کرنے کے لیے مچور کرنے کے لیے آج کل استعمال ہو رہے ہیں کمبک نے تیار کر لیا جی بلکل یہ چیزیں بینڈ جس طرح پنجاب فود آثورٹی نے بھی بینڈ کیے ہیں اب دیکھیں بینڈ کرنے کا مقصد کیا ہے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگی سانٹیفک ریزن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اگر ہم کیلشیوم کاربائیڈ کی ہی بات کریں مس فیضہ تو یہ جتنی بھی ڈیزینس ہو گیا نیرالوجیکل دس آرڈرز ہو گیا کیانسر ہو گیا ایون آپ کی سٹمک آپ کی سٹمک جو ہوتا ہے اس میں ایک گیسٹرک میوکوزہ ہوتا ہے یہ جا کر اس ٹمک کے گیسٹرک میوکوزہ کو ایروڈ کر دیتا ہے پھر اس سے ایلسر ہو سکتا ہے پھر دوسرا یہ ہے یہ نیرالوجیکل ڈس آرڈرز کوس کر سکتا ہے یہ کیسے کر سکتا ہے یہ باڈی میں اسٹیلین گیس کی پرڈاکشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ کرے گا جب اس گیس کی پرڈاکشن زیادہ ہوگی تو آپ کو جو ہوتا ہے ہیلوسینیشنز آپ کو جتنے بھی ڈی جنریٹیو ڈیزیز آتی ہیں ان کو یہ پروموٹ کرتا ہے بڑوں میں تو تھوڑی احمد ہوتی ہے تاکت ہوتی ہے امیونٹی بھی اچھی ہوتی ہے لیکن چھوٹے بچے اور بڑے لوگ جو بلکل لاغر ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں ویک ہوتے ہیں امیونٹی بھی بہتر نہیں ہوتے ہیں ان پر تو پھر یہ زیادہ افیکٹ کرتا ہوگا دو چیزیں ہیں میس فیزہ ایک جو ہم ولنیربل گروپس کی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے بچے اس سے بہت افیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کا امیون سسٹم تھوڑا سا کم ویک ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسری ہوتے ہیں بڑھے لوگ بھی اس سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کی ایج کے ساتھ آپ نے نیورالوجیکل چینجز آتی ہیں دی جنریٹیو پرویسیس ہوتا ہے جو آپ کا نیورون ہوتا ہے اس میں مائلین شیت ہوتی ہے وہ with the passage of time جب آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے وہ ڈی جنریٹ ہوتی رہتی ہے اب نیچرلی طور پر تو بڑھے لوگوں میں وہ ہو ہی رہی ہے لیکن جب آپ ان کو کیلشیم کاروائیٹ کا سورج دیں گے تو وہ ڈی جنریٹیو کا پروسس اور تیزی سے بھوکا ٹھیک ہے اور آپ نے نوٹ کیا ہے جتنے بھی اگر آپ نیورو سرجن سے سنیں تو آج کل جتنے بھی نیورالوجیکل ڈسورڈرز ہیں جیسا کہ آپ کے ایلزائیمر ڈیسیز آگئی آپ کی پارکنسن ڈیسیز آگئی آپ کی ڈیمنشیا جو ہیں یہ زیادہ ہو رہی ہے پہلے کے وقت میں یہ زیادہ نہیں ہوتی تھی کیوں کیونکہ اب ان لوگوں نے آرٹیفیشل جو ایجنٹز یوز کرنا شروع ہیں اس کی وجہ سے یہ اور ہو رہی ہے تو کس طرح سے گردہ اگر ہم لوگوں کو اس پلیٹ فارم کے ترو بتانا چاہیں تو ہم کس طرح سے اس کو بت سکتے ہیں یا کنٹرول کس طرح سے کر سکتے ہیں کنٹرول یہی ہے کہ جو پنجاب اتھاری جس طرح آپ کا جو ادارہ ہے یہ کام کر رہا ہے اس کو بان کر رہا ہے جتنے بھی فروٹس میں دیکھ رہی تھی انہوں نے ڈسکارٹ کیے ہیں اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو منفیکچررز ہیں جو ہارویسٹ کر رہے ہیں جو فارمرز ہیں ان سے ان کو ایک پروپر جو ہے ایس او پی بتا دیا جائیں کہ اگر آپ نے یہ چیزیں جو ہیں وہ دالی جائیں گے تو وہ آپ کا جو فوڈ ہے وہ مطلب ہم دیکھیں مسفیضہ کسی کو ڈالنے سے روک نہیں سکتے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آپ آم نہ کھائیں جس طرح کہ زیادہ تر آم میں دیکھا گیا ہے آم میں آرو میں آرو میں ان کو تو دھونا بھی مشکل ہوتا ہے انگوروں میں بھی لگ رہی ہے دھونا مشکل ہوتا ہے اوپر سے آج میں دیکھ رہی تھی کہ آرو جو ہے اس کو اس کو کلر کرنے کے لیے بھی اوپر سے وہ کیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا جو ٹارگیٹڈ گروپ ہونا چاہیے وہ فارمز ہونے چاہیے وہ لوگ ہونے چاہیے جو پاکیجنگ کر رہے ہیں جو بیچ رہے ہیں ان کی اوہرنس ضروری ہے ان کی چیننگ دینا اور جہاں پر آثورٹیز کام کر رہی ہیں پنجاب پود آثورٹی باقی آثورٹیز جب ہم چیز خرید رہے ہیں تو یہ ہمارا رائد بند ہے کہ ہم نے سامنے والے بندے کو پیسے دیا اگر ہم نے آم خریدے ہیں آرو خریدے ہیں تو ہم نے اس کو پیسے دیا ہم پھوٹ سکتے ہیں اسے پہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر تم اس کو نیچرل وی میں پکا کے ہمیں دیتے تو ہم اس کے لیے تمہیں پچیس پچار سو پہ زیادہ پے کرنے کو بھی کیار دیں لیکن میک شور تو ہوتا کہ یہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے اگر ہم بات کریں ایک نورمل آم کی بات کریں آج کل یہ لوگ آم میں دار رہے ہیں کیالشیوم کاربائٹ جو کہ نیورولوجیکل ڈسورڈر کر رہا ہے ایک چیز آم میں ہوتا ہے گیلو ٹیننز ہوتے ہیں گیلو ٹیننز اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس میں ایک انٹی آکسیجن دیا ہوتا ہے جو کہ نیورولوجیکل ڈسورڈر کو کم کرتا ہے یعنی کہ یہ نائٹرائٹ کو باڈی میں کم کرتا ہے اور یہ جتنی بھی ڈی جنریٹیف پروسیس ہوتے ہیں اس کو کم کرتا ہے اب قدرت نے تو آپ کو انٹی آکسیجن گیلو ٹیننز کی فارم میں دے دیا کہ آپ اس کو کرو آپ اس کو من اب انسان کیا کر رہے ہیں اس میں کلشیوم کاربائٹ جیسے آرٹیفشل رائپننگ ایجنٹ اتھائیلین ڈال رہے ہیں وہ چیزیں ڈال کر وہ چیز کو اور میکانیزم کو خراب کر رہا ہے اور اسی پلیٹ فارم کے طرح آپ سے ایک چیز شیئر کرنا شاہوں گی پنجاب اوڈ آتھارٹی کی قاویل سے پہلے مجھے اس چیز کا ہرگز آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے تو ہمیں نہیں ہی ہوتا کہ اگر ہمیں سپریے کی جاتی تھی بوٹلز میں ڈال کی یہ جو ہم سپری سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فریش ککنے کے لیے کی جا رہی ہیں تو وہ کی جا رہی ہیں تاکہ ان پر مکھی مچھر یا اس طرح کی شہد کی مکھیاں جو پر بیٹھتی تھی اور سک کرتی تھی ہون کے رس کو وہ نہ بیٹھیں تاکہ ان کا لائف پیریڈ جو ہے وہ کم نہ ہو اور جس طرح آپ اتاری ہیں مسفیضہ یہ مچھر مار دوا اب یہ کیا کریں گے باڈی میں جا کے انفلمیٹری پروسس کریں گے اب یہ انجیکٹ ہو جاتا ہے نا انجیکٹ کے اندر تک جالا جاتا ہے وہ ابزورب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب قدرت میں اگر ہم عام کی بات کریں تو منجی فیرنز جو ہوتے ہیں وہ دیئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب منجی فیرنز میں کیا ہوتا ہے جتنی بھی ہمارے پرو انفلمیٹری مارکرز ہیں ان کو کم کرنا ہے مینجینا انڈکا اس کو ہم کہتے ہیں مطلب جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں تو وہ جو جو چیزیں دیوی ہیں وہ اس کو انفلمیٹری کو بھی ریاکشنز کو مطلب سائٹو کائنز کی پروڈاکشن کو بھی کم کر رہا ہے ایک دوسرا آپ کی جتنے بھی کوگنیٹیو نیولوجیکل ڈزیزز ہوتی ہیں اس کو بھی کم کر رہا ہے لیکن جیسا کہ قدرتوں میں بچا رہی ہے لیکن ہم خود ہی اسی راستے جا رہے ہیں ملاوٹ مافیا جہاں پنجاب اوٹ آثارٹی اپنا کام اپنے فرائز بندات اندہی سے سر انجام دے رہی ہے وہیں پہ ہم سب کا بھی فرٹس ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی چیز حریبتے ہیں تو کم اسم یہ ہمارا رائیٹ بنت ہے کہ ہم اس کو پوچھیں کہ بھائی آپ نے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا ہے جب ہم اچھے پیسے دینے کو یا آپ کے مانگیوی قیمت ادار کرنے کو تیار ہیں تو آپ بھی اسی طرح سے میاری چیزیں پروائیڈ گئے تو اس طرح سے ایک دکان دایر کی بھی حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہاں کنزیومر پیسہ دینے کو تیار ہے وہ اچھا پے کرنے کو تیار ہے تو پھر کسی کو کیوں دل کرے گا کہ وہ اس طرح کا ملاوٹ کرے یا ہمیں اس طرح کی مجھے صحیح چیزیں ہم تک پہنچائے اور اسی کے ساتھ میں اپنے مین ٹوپک کی طرف آنا چاہوں گی کیونکہ آج ہمارا ٹوپک ہے افادیت کے حوالے سے پھلوں کی افادیت موسمی پھل کیس طرح سے ہماری صحیح کے لیے اچھے ہیں یہ تو ہمیں آپ کو سائیڈ افکٹ بتایا جو آج سل بہت کامون چیزیں جل میں ہیں اور پنجاب وڈ آثارٹی آپ لوگوں کو اسے سیف رکھنے کے لیے کیا کہہ رہی ہے اچھا تو سب سے پہلے ہم تربوز کو دسکس کرتے ہیں تربوز کتنا ہیلی ہے کتنا اخترکٹیو ہے ہماری اور اس میں کیلشن کاربر بھی کم لگتا ہے اس میں تو ہوتا ہی ہی ہے یہ کیونکہ تربوز میں ہوتا ہے ایک تو اتنی تھک جو اس کی لیر ہوتی ہے وہ اس کی پروٹیک کرتا ہے اس ویزا کا مسئلہ ہوتا ہے وہ تربوز میکسیمم لیں دوسرا بات یہ ہے کہ تربوز جو ہے یہ انٹی کیانسرز بھی ثابت ہوا ہے انٹی کیانسرز کس طرح ثابت ہوا ہے تربوز میں ہمارے مسفضہ لائکوپین پایا جاتا ہے لائکوپین جو ہے وہ ایک کیروٹینوائیڈ ہے وائٹیمن ایک ایک فارم ہوتی ہے عام زبان میں ٹھیک ہے اب وہ کیا کرتی ہے کہ انسولین لائک گروت فیکٹرز ہوتے ہیں اب یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہماری یہ ایک پروٹین ہوتی ہے جس نے ہماری باڈی میں سیل ڈیویجن میں ہلپ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارا پریزنٹ ہے لائکوپین جو کہ تربوز میں پریزنٹ ہے ٹیومر کے کیس میں یا کیانسر کے کیس میں ہماری باڈی میں سیلز کی بہت تیزی سے ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اب یہ لائکوپین جو ہے یہ اس کو کم کرتا ہے ٹھیک ہے انسلین لائک گروت فیکٹرز کو سپریز کرتا ہے دوسری بات انٹی کینسرس کس طرح سے ہے تربوز میں ایک ایجنٹ پایا جاتا ہے اس نے آپ کے ٹیومر کے فیکٹرز کو کم کرنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرکیومن کی فارم میں ہوتا ہے ترپی نوائرز کی فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی اس کو آپ نے کم کرنا ہوتا ہے دوسرا اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک امینو ایسید دیا ہوتا ہے تربوز میں جس کو ہم کہتے ہیں سٹریلین دیا ہوتا ہے اب سٹریلین کن پیشنٹس کے لئے ضروری ہے جو ہارڈ پیشنٹس ہیں جو آپ کے ہائیپرٹنسیف پیشنٹس ہیں دیکھیں ہارڈ پیشنٹس ہائیپرٹنسیف پیشنٹس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ جو شریعانیں ہوتی ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تو اللہ نے قدرتی طور پر کیا دیا ہوتا ہے وارٹر میلن میں سٹریلین دیا ہوتا ہے سٹریلین نے آپ کی نائٹرک اوکسائیڈ کی ویلیو کو اماؤنٹ کو زیادہ کرنا ہوتا ہے جیسا نائٹرک اوکسائیڈ بڑھے گا آپ کی ویسل کانسٹرکت تھی وہ یہ ڈائی لیٹ ہو جائے گی جب ڈائی لیٹ ہوگی کیانسر پیشنٹس کے لیے اچھا ہے دوسرا آپ کے میں نے آپ کو بتا دیا ہارٹ پیشنٹس کے لیے اور آپ کے ہائپر تنسیف پیشنٹس کے لیے اچھا ہے جی یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا تربوز اور اس کے بعد میں آنا چاہوں گی پھلوں کا باشا آم کی طرف کوششن لینا چاہوں گی کیونکہ آم کے ہوایے سے ہم بات کرنا لگے تو یہ ریلیونٹ ہے محمد ندیم ہمارے ساہب ہے ہمارے ساتھ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اور اولی سکین کے لیے آم مینگو زیادہ استعمال کیا چاہے اور اس کے آلوا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مینگو کا جوس استعمال کرنا چاہیے یا اس کو ثابت کہ اس کو پورا کھانا چاہیے یا اس کا جوس استعمال کرنا دیکھیں جب بھی ہے از ای نیوٹریشنیس مسوزہ میں کہتی ہوں سالم جو چیز ہوتی ہے نا وہ بیسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ جب ایک فروٹ امار نے پوچھا ہے کوششن ٹھیک ہے امار اگر آپ ایک مینگو ایک سادہ وہ بلکل خالص رو پومل ہو گئے نا تو اس میں فائبرز ہوتی ہیں محمد ندیم صاحب ہیں محمد ندیم صاحب محمد ندیم صاحب جب آپ عام لیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں اس میں ریشے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس میں کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ مینگو is a resource of fiber فائبر آپ کی کانسٹیپیشن کو ریلیف کرواتی ہے اگر جو بہت لوگوں کو سوئر کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو ہم ان کو یا تو پپیتہ دیتے ہیں کیونکہ اس میں پیپین انزائمز ہوتے ہیں یا دوسرا ہم ان کو عام دیتے ہیں بکوز عام جو ہے وہ کاربو ہائی وہ ہمارا فائبر رچ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ سالم اگر عام کھائیں تو یہ بہتر ہوگا کیونکہ جب آپ جوس نکالوگے تو اس کے جو فائبر کانٹنٹ ہوگا وہ ریڈیوز ہوگا اور آپ نے اویلی سکن کے حوالے سے پوچھا ہے اوڑا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی آپ کی جب گھٹلی نورمالی لوگ اس کو نہیں کھاتے ہیں اگر آپ کھا بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر جو گودہ رہ جاتا ہے اگر آپ اس کو سکن پر اپنے مال لیں ایک تو وہ سکن ٹائٹنگ کے لیے اور دوسرا وہ اویلی سکن کو کم کرنے کے لیے بہت افیقٹیو ہے دوسرا دوسرا یہ ہے کہ اگر سکن کی بات کی ہے تو آج کار گرمیوں میں لیچی آ رہی ہے لیچی میں ایک امار ندیم صاحب ایک لیچی میں ایک لو مولیکلر ویٹ ایک پولی فینول ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ آپ جتنی بھی آپ کے سبیشیز گلانڈز ہوتے ہیں آپ کے آئل سکریٹنگ گلانڈز ہوتے ہیں ان کی کو کم کرتا ہے دوسرا یہ ہے ہم کہتے نا کہ ہم یووی ری سے پروٹیکٹ کرنے مزے کے ساتھ آپ کا کام ہو جگا تییبہ رانی نے بھی آئل سکین کے حوالے سے پروٹیکٹ پروٹیکٹ زیادہ کریں اور آئل سکین کے مسئلے میں سفیزہ گرمیوں میں زیادہ ہو رہے ہوتی دوسرا یہ ہے کہ اگر فیمیلز ہیں میک اپ پروڈکٹ سے پرہیس کریں دوسرا یہ پانی کا انٹیک زیادہ کریں کچھ لوگوں کو تییبہ جو اکنی یا پیمپلز کا issue ہوتا ہے وہ دودھ سے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ دودھ میں جو فیٹس ہوتی ہیں کچھ کو وہ جاتا ہے تو وہ دودھ سے بھی پرہیس کریں اور وائٹمین A جو ہے جو کیونکہ مینگو میں بھی وائٹمین A ہوتا ہے اگر ہم آم کی بات کریں نا تیبہ تو اگر ہم فیٹ سولیبل وائٹمین کی بات کریں تو آم میں A D E K میں سب سے زیادہ ہوتا ہے تیبہ اور water سولیبل میں وائٹمین C رچ ہوتا ہے تو آم بھی اکنی کے لئے ہم یوز خل ہوتے ہیں ان میں وائٹمین C ہوتا ہی ہے ٹھیک اور گریف فروٹ ہو گیا مسویزا انار ہو گیا اور ایک پپیتا ہو گیا وہ لیور ڈسورڈر جتنے بھی ہوتے ہیں لیور کی انفلمیشن جس میں آج کل ہیپیٹائیٹس E کا بہت زیادہ ہو رہا ہے جائے وہ پریگننٹ فیمال آم لوگ وائٹمین سی ریش پوٹ آپ نہ لیں گے تو آپ کی وائٹمین سی کا فنکشن کیا ہوتا سب سے پہلے وائٹمین سی جو ہے آپ کی کالجن ہے اگر آپ اکنی کی بات لوگوں کو پٹس پڑ چاہتے ہیں ٹھیک گڑے کہتے ہیں ٹھیک اس کو ہیل up کرنے کے لیور اب دیکھیں سکن کا ایک پار نیچے سے راؤنڈ ہو گیا سکارز ہو گیا تو اب کیا کرنا سکن کی جو ہم نے سیلز کو پرولیفریٹ کروانا ہے تاکہ وہ ماکسمم ہو جب زیادہ جنریشن ہوگی تو آپ کے سکن نیو سیلز بھی آئیں گے اور جو اور سیلز ہیں ان کو ہم نے پوش آؤٹ کروانا ہے ٹھیک تو ہم نا وائٹمین سی جو ہے آپ جو گریف روٹ میں آپ کا وائٹمین سی کیا کرے گا آپ جو باڈی میں کالوجین پروٹین ہوگی ان کی سنتسزز میں ہوگی اگر کچھ وائٹمین سی کے کچھ ہوتے ہیں جیسا ہم لوگ brush کر رہے ہوتے ہیں بلیڈنگ گم کچھ لوگوں کو ایشو ہوتا ہے تو جتنے بھی skin related disorders ہیں ان میں وائٹمین سی جو ہے وہ بیسٹ رول کرتی ہے وائٹمین سی کا میں آپ کو بیسٹ سورس پر کیا بتا دیا ایک گریف روٹ جو آپ نے خود کہا ہے ایک انار بیسٹ سورس ہے ایک رچس سورس کی بات کریں تو آج کار امرود جو آتے ہیں وہ gawa جو ہے that is the richest source of vitamin c تو اس چیز کے لئے فائدہ ہوتا ہے اور انہوں نے تو آپ کو skin سے related بتا دیا اور آپ کی صحصے related بتا دیا لیکن اگر آپ conscious جیسے اپنی ہیلتھ کو لیکر تو یہ سمارٹ رہنے کے لئے بھی لوگ اس کا جوس وغیرہ use کرتے ہیں بالکل یہ فائٹ برنر کی طور پر بھی استعمال بہت افیکٹیف ہے اور وردہ نے بتا دیا ہے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اور محمد ندیم صاحب ہے یہ شکریہ بہت رہے ہیں جیسے 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 اگر آپ کا کوئی اور کوئی کوئی موٹے ہو جائیں کہ کھانا کھانا کنٹرول نہیں اللہ نے جیسے جیسے بہت میٹھا لیکن میٹھا سو گنا بہتر ہوتا کیونکہ اس میں فروکٹوز ہوتی ہے فروکٹوز جو ہے نیچرلی طور پر جتنے بھی فروٹس ہوتے ہیں ان میں چینی پائی جاتی ہے وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی آپ عام طور پر جو آپ صفیہ چینی لے رہے ہوتے ہیں اس کی نسبت ہوتی ہے لیکن دیکھیں اب جس طرح ہم لوگ اگر بتا رہے ہیں پھلوں کا بتا رہے ہیں یا ویسٹیبلز کا میں آپ کو فائدے بتا رہی ہوں تو یہ میں صرف healthy لوگوں کے لئے بتا رہے ہوں کیونکہ کچھ پھل میں سوزہ ہوتے ہیں جن کا glycemic index زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مینگو کی وجہ سے کچھ لوگوں کو کیونکہ میڈیم میں کنسیڈر ہوتا ہے تو ان میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو کتنی لینا چاہے گے it depends on your health condition اگر آپ ڈیابیٹک ہیں تو آپ ایک یا ہاف آم وہ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو نوان ڈیابیٹک ہیں تو آپ پورا آم ایک دن میں لے سکتے ہیں اور ایک آم کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرے فروٹ بھی لینے ہیں اور ویجٹیبلز بھی لینے ہیں کیونکہ ہم سرونگز کے اقارڈنگ ہم پیشنٹ کو رکم کرتے ہیں مصور برد صاحب ہے ان کا question ہمارا starting سے related ہے انہوں نے کہا کیلشیم کاربائٹ کے علاوہ ہم کس طرح سے مہنگو اس کو پکا سکتے ہیں میں نے سب سے جب آپ نے اس کی پروڈکشن کے لیے ایک ایک ایسی ٹائلین آتا ہے اور دوسرے بھی ہمارے فارملاز ہوتے ہیں جو ہم ان کو پکانے کے کام آتے ہیں اور ان سب کا جو ہے یہ کوئی نہ کوئی ایڈورس ایفیکٹ باڈی میں ہوتا ہے بلکن سیزا اگر ہم یہ سورس یوز نہیں کر رہے تو ہم کس طرح سے مینگوز کو پکا سکتے ہیں پھر آلٹرنیٹ آپشن بتا دیں مینگوز ان کو تھوڑا ہیٹ میں رکھا جائے ان کو ہی ہے سٹورج ان کی پروپر ہوتی ہے کارٹ کر کے ان کو پروپر رکھا جائے تو اس سے بھی اس سے بھی ہوتا ہے بلکہ آپ تمہیں سپکے پکایاں بھی مل رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو گھر میں پکانے کا شوق ہے تو ایک جو گارڈنر ہے ایک مالی ہے وہ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا اور اس میں گھر میں کرنے کے لیے اس کو پروپر جو جہاں تک میرا مطلب پیچھے میں جاتی ہوں تو اس میں ہمارے جو بوڑے بھڑے ہوتے تھے مسویزہ تو اس کو پورا ایک ڈاک روم ہوتا تھا اور اس میں وہ جو پورے باکس میں ڈال کر اس کو پکانا وہ خود پک جاتے ہیں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب کبھی وہ آتے تھے ہمارے گھر پیٹی کی صورت میں تو اس کو ڈھام کیا جاتے ہیں کسی گرم کپڑے کے ساتھ ڈھام کے رکھ دیتے تھے کیونکہ نورملی گاؤں سے جو آتے ہیں تو ان کو اس طرح سے ڈھام کے رکھ دیتے ہیں دو یا تین دن میں وہ نیچرل میں خود ہی تھیار ہو جاتے ہیں ان کو کسی بھی اس طرح سے مسالے کی یا کسی طرح کے کیمکل کی ضرورت نہیں چاہے کوئی بھی کیمکل کرو آپ وہ نہ کرو اس کو آرٹومیٹکا اس کو نیچرلی طور پر پکنے دیں اتنی گرمی ہے وہ خود ہی پک جائے گا بس خیل کی ضرورت ہے خیل کی ضرورت ہے آپ اس کو ایسے کسی کمبے میں جہاں پہ کمکہ نہیں چاہے ایسی نہیں چاہے سائٹ کا آپ کا store room ہے وہاں پہ رکھیں اوپر سے گرم کا پریسرن ڈھام دیں تو وہ ایک دو دن میں ہوپسو تیار ہو جائے گا لیکن اس کو چیک کرنا بھی ضروری ہے یہ نہ ہوکے زیادہ ہی پک جائے اور وہ ویسٹ ہی نہ ہو جائے اچھا آلو بخارہ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی آلو بخارہ کی کیا افادگیت ہے آلو بخارہ کے یہ ہوتا ہے には ایک تو اس میں جانتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے لیکن اسوں میں جانتے ہیں جانتے ہیں میں بھی پیچھ بھی بات کرنے ہیں اوہ کی بات کریں اور دونوں کے استعمال کمبائن اور اس کی دکھیں اگر ہم دیکھیں تو ایک میڈیم سائز میں میں جو ہوتا آپ کے tiو گرام فائبر ہوتے ہیں اب فائبرڈوں میں فيبرار میں حصے فائبر بھی ہوت Shir، ڈنسولیبل لیگ بھی اللہ حصے دیالم آلو سائبردوں میں ہمیشہ ہم ڈاریا کے کیس میں دیتے ہیں اور انسولیبل فائبر ہمیشہ ہم ہم کانسٹیپیشن کے کیس میں دیتے ہیں تو آپ کے جو جتنے بھی آلو بخارہ ہو گیا آڑو ہو گیا یا آپ کو فائبر بھی دے گا دوسرا یہ ہوتا ہے آپ کے جو ٹاپسن میٹیئیل ہوتے ہیں ہم نے دیکھے سنا ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ جن لوگوں کو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ورمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کو نہ صرف پیٹ کے کیڑوں کو بلکہ آپ کے جو فازل جو مادر جو ایکسیس جو آپ کی باڈی میں ویسٹ پرڈاکٹ جو میں ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو باڈی سے نکلوانے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور یہ ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک سکن پیوریفائر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے ایک یہ چیز اور ایک مسفزہ ایک کریلا کریلا بھی سکن پیوریفائر ہے اس میں انٹی میکروبیل ایجنٹس ہوتے ہیں انٹی فنگل ایجنٹس ہوتے ہیں جن کی سکن کا بھی ایشو دوبارہ مرا جن کو ایکنی کا جن کو پیمپلز کا ایشو ہے پر گرویو میں یہ ایشو سب سے زیادہ ہوتا ہے بہت ایشو زیادہ ہوتا ہے پس سینس ویٹنگ کی کیس میں نا تو ہمارے وہ سبیشیس گلانز میں اور پھل بھی ہمارے ساتھ میچھے آرہ ہوتے ہیں اور وہ ہم ان کی سرونگ سائز کا حیار نہیں کرتے اور کھا رہ ہوتے ہیں اچھے سو چیٹ بھر کے تو پھر وہ ایفیکٹس نکل کریں آم میں وائٹمین اے ہوتا ہے ایک سرونگ ہوتی ہے اتدال میں رہ کر کھائیں کیونکہ ہر چیز جو نا چاہے وہ پھل ہو چاہے وہ سبزی ہو ہر چیز جو ہے وہ اتدال میں رہ کر کھانی چاہیے اسی طرح جنا آپ کو کریلے کی بات بتا رہی تھی اس فیضہ کریلہ جو ہے وہ سکن پیوریفائر ہے ہم نے کریلے کی ہیلز مینفیٹس تو بتا دی اب دوسرا ہے کہ کچھ کیسز میں ہم ایک فروٹ یا ایک کچھ پھل جو ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے ٹھیک ہے جس طرح ہم جب کریلے کی ہی بات کی تو ہم جب پریگنٹ فیمیلز ہوتی ہیں ہم ان کو کریلہ پریفر نہیں کرتے کیونکہ پریگنٹ فیمیلز میں آپ کی بلڈ جو ہے لاؤس ہوتا ہے بلیڈنگ جو ہے کریلہ وہ کروا سکتا ہے ٹھیک ہے کریلہ وہ کروا سکتا ہے تو ہم پوسٹ آپریٹیو یا پری آپریٹیو جن کی سرجیری ہونی ہے ہم ان کو کریلہ نہیں کہیں گے تو وہی کہتی ہوں جب بھی کوئی چیز لیں کوئی غزہ پر انتخاب کرنا ہو تو آپ نے اپنے نیوٹریشنسٹ سے لازمی پوچھنا ہے اسی طرح انگور مسوزہ جب میں I was working in a hospital انگور کے حوالے سے بات کرنے لگے تو ایک question لے لوں کامیتے سے پڑھا ہوئے شاہ نواز پانسہ ہی کہہ رہے ہیں میرا favorite پھل جو ہے وہ انگور ہے اس کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ یہ کتنا مفید ہے انگور میں ہے کہ انگور کی یہ digestion کو صحیح کرتا ہے جسرا انگور ہو گیا منٹ ہو گیا یہ چیزیں جو ہے وہ digestion ہماری وہ کرواتا ہے proper ایک absorption بھی ہماری کرواتا ہے انگور انگور بھی کیونکہ کھٹا ہوتا ہے تو انگور میں بھی ہمارے وارٹمن سی رچ ہوتا ہے دوسرا انگور کے لحاظ سے بتا دوں کہ اگر کوئی ڈیابیٹک پیشنٹ کا میں بتا رہی تھی تو انگور کا تھوڑی سی جو ہے وہ ایک normal ایک بنچ ہم ایک مٹھی بھر ہم لے سکتے ہیں جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہے لیکن جو عام جو ہیں جسے ہم لوگ ڈیابیٹک پیشنٹ ہو گیا وہ تو ایک کپ یا دو کپ بھی انگور ایک دن میں لے سکتے ہیں یہ آپ کو body کو refresh کرتا ہے آپ کے mind کو refresh کرتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے تینکیو وردہ نیکس میں مارے پاس مزفر حسین صاحب ہے ان کا question بہت امپورٹن ہے بہت امپورٹن ہے اسلام کہہ رہے ہیں والکنا سلام آپ کیسے ہیں ہم خیریت سے ہیں اور ان کا ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پھلوں کو کتنے ہیں ٹائم تک سٹور کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ عام ہے تو بہت زیادہ سٹور کر لے شیک کے کام آئیں گے اگر ہم سٹور کر سکتے ہیں تو اس کا ٹائم پیگیٹ کیا ہوتا ہے شیل ف لائف ایک سب کی ہوتی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ پروسیس ٹھوٹ کی ہو چاہے وہ انپروسیس ٹھوٹ کی ہو ایک فریزنگ ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے میں نے پچھلی بار بتایا تھا آپ کو ڈینجر زون کا بتایا تھا کہ ڈینجر زون ایک ایسا ٹیمپریچر ہوتا ہے جس میں بیکٹیریا کے گروتھ کرنے کے چانسز ناکسمم ہوتے ہیں اگر آپ وہ چیز فریزر میں فریز بھی کرتے ہیں تو وہ چیز خراب ہم دیکھیں اگر ہم نے پپیدہ نارمل رکھا ہوتے ہیں آم بھی رکھا ہوتے ہیں اس میں بھی مولڈ اپنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں بھی فنگس اپنا شروع ہو جاتے ہیں color change ہو جاتے ہیں کیونکہ as a nutritionist میں as a nutritionist اور جو لوگ food safety کے بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈینجر زون کا بتا رہے ہوتے ہیں اب وہ ڈینجر زون ہم کیوں بتاتے ہیں کیونکہ ڈینجر زون ایک ایسا temperature ہوتا ہے جس میں آپ کے بیکٹیریا جو ہیں وہ ان کے گروتھ کرنے کے جانسے زیادہ ہوتے ہیں اب وہ temperature کیا ہوتا ہے وہ 40F سے لے کے 140F ہوتا ہے تو سب سے پہلے جب گرنیا آتی ہے تو اس پر اپنے فریزر کا temperature ہوتا ہے وہ ایک آپ کو change کرنا چاہیے set کرنا چاہیے اگر کوئی چیز آم آپ نے کاٹ کے رکھا ہے تو لیکن اگر وہ پورا ripened ہے تو وہ 5-6 days کے بعد وہ استعمال ہو سکتا ہے اسی طرح میں فرزہ میں آپ کو بتا رہی تھی پیاز جو ہوتی ہے اسی طرح میں دماغ میں بات ہے پیاز کی بات آئی پیاز کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دن سے زیادہ کٹی بھی پیاز کو استعمال نہیں کرنا کیوں کیونکہ اس میں toxic materials پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ toxic materials جو پیاز کے جو beneficial جو components ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کر کے وہ harmful components میں کرنا شروع ہو جاتے ہیں نقصان ہم کہتے ہیں کہ سیلڈ باسی نہ استعمال کرو کیونکہ وہ اس میں اور ہی harmful یا adverse effects کے شروع مطبق ہو جاتے ہیں اور جب سیلڈ ملاوا پڑا ہوتا ہے آپس کا ٹیسٹ بھی حراب ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا افادیت بھی اس طرح سے نہیں رہتی اور کھانے میں بھی ہوتا ہے اگر ہم کھانے کو بھی فریج میں رکھیں کافی دیر تک تو اس میں روپینس فیلنگ آنا شروع جاتی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بیکٹیریا ہوتا ہے اس کی گروہ ہونا شروع ہو گئی ہے کھانے کا اس کی سمیل چینج ہو جائے گی اس کا ٹیکسٹر چینج ہو جائے گا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بیکٹیریا ہوتی ہے کوئی مفید پھل بتا رہے ہیں کون سے پھل کھا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کو لوگ سے میڈیم گلایسیمک انڈیکس کے پھل دیتے ہیں اگر آپ کی شگر جو ہے وہ آٹ آف کنٹرول نہیں ہے تو آپ لوگ لائسیمک انڈیکس پھول لوں لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہتی کیونکہ بہت دیکھا ہے کہ ڈیابیٹک پیشنٹ ڈر کے ہمارے سارے پھل چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایسا نہیں ہوتا اب اس میں ہوتا ہے جو پھل جو آج کل گرمیوں کے حساب سے میں بتاؤو نا جامون جامون اور ویجیٹیبلز میں بھنڈی یا آپ کے ڈیابیٹک شیوگر لیول ہے اس کو بہت کنٹرول کرتی ہے میری خالہ کو مسویزہ ڈیابیٹیز تھی جیوانائی ڈیابیٹیز تھی اور وہ ہمیشہ جامون بہت کھاتی تھی ڈیابیٹک پیشنٹ میں تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ جامون یا بھنڈی کیوں اس طرح سے ہوتی ہے تو جب ہم بڑے ہوئے ہم نے ریسرچ پیپر پڑا تو اس میں دکھا پاتا ہے کہ انویٹرو سٹیڈیز ہوئی تھی جامون کی جو سیڈز ہوتی ہیں ان میں کمپننٹ پریزنٹ ہوتا ہے جامبولین ٹھیک ہے جامبولین کیا کرتا ہے یہ آپ کی شوگر لیول کو کم کر رہا ہوتا ہے اور اس کی گھٹلی کی بھی بہت افعالیت بتائی تھی ہے جامون کی بیچ جامون کے بیچ کی ہی میں بات کریں جامون کے بیچ کی جو ہوتی ہے گھٹلی وہ بہت افیکٹیو ہوتی ہے شوگر لیول شوگر لیول شوگر لیول جامون میں ایک اور کمپننٹ پریزنٹ ہوتا ہے جو آپ کی کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے جن لوگوں کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو وہ جامون بیسٹ کھائیں اور جن کو شوگر کا مسئلہ ہے تو آج کل کے موسم میں جامون بیسٹ ہے ٹھیک ہے آمیر سوہیل چوہان صاحبہ یہ پوچھیں جی بالوں کے گرنے میں اور بالوں کی شائن میں ڈائیٹ کا کوئی رول ہے ہے اگر ہے تو اس کے لیے بہتر فوڈ بطا دیں کہ ڈرائی نیس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتے اور کس طرح سے ان کی شائن بالوں کے لیے بالوں کے لیے بالوں کے لیے آمیر صاحب نے پوچھا ہے آمیر صاحب بالوں کے لیے میں آپ کو تین نیوٹرینز کا ہمیشہ ذکر کرتی ہوں ایک آپ زنک کا ایک آپ سلینیم کا ایک آپ بائیوٹن کا وائٹمین بی سیون جو ہوتا ہے وہ چیزیں فائدے مند ہوتی ہیں سب سے اچھا جو سورس ہے اگر ہم زنک کی بات کریں تو وہ مچھلی مچھلیاں جو ہو گئیں وہ چیزیں ہوتی ہیں سبزیوں میں ڈالیں بھی بیس سورس ہیں بالوں کے لیے اور دوسرا چیز ہے انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے اس میں جو البیومن ہوتی ہیں وہ بھی بالوں کی گروتھ کے لیے بہت فائدہ مند دیتی ہیں اگر میں اوائلز کی بات کر یہ تو میں نے آپ کو انڈے کی سفیدی کو کس طرح سے ہی ایس کر رکھانے یا لگانے بالوں کی میں لگانے آپ نے روچ ٹپس پہ آپ نے اس کو ابزوب کر رہا ہے صرف سفیدی کو سفیدی میں اس کے ساتھ آپ یوگرٹ جو ہے وہ بھی گرمیوں کا سردیوں میں آپ یوگرٹ نہ استعمال کریں کیونکہ وہ تھنڈی اس کی تھوڑی سے اس کی تاثیر ہوتی ہے تو گرمیوں میں آپ انڈے میں آپ دہی میں آپ انڈا اگر میں فارس کی بات کروں سب سے جو اچھا تیل ہے بالوں کے لیے سرسوں کا تیل ہے وہ مسترد اوائل ہے وہ تیل مسترد اوائل ہے اور کوکونٹ اوائل وہ سب سے بیس ہے لیکن آج کل کوکونٹ کی تھی اویلیبیلیٹی تھی نہیں ہوتی لیکن بالوں کے لیے یہ جو اوائل ہے سرسوں کا تیل ہے جی بلکل آمیر سوہیل چوہان صاحب کے نیکسٹ پویسن ہے آنکھوں کے نیچے سے ہلکے کیس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کوئی فروٹس آنکھوں کے لیے یہ ہے اگر میں بات کروں پیچ کی آمیر پیچ کی بات کروں نا آڑو جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وائٹومن اے کیروٹی نوائج دیئے ہوتے ہیں اس میں لیوٹین دیا ہوتا ہے اس میں زیازین تین دیا ہوتا ہے یہ نہ صرف مصفضہ آپ کے آنکھوں کے ہلکے کم کرے گا جو آپ کے ڈارک سرکلز پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ کم کرے گا دوسرا یہ ہے آپ کی جتنے لوگوں کو کالا موتیا یا سفید موتیا کا ایشو ہوتا ہے وہ آڑو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں دوسرا آڑو کا فائدہ ہے یہ جتنے بھی استعمال پیشنس ہوتے ہیں جن کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے آڑو میں کیا چیز ہوتی ہے اللہ نے آڑو میں دیا ہوتا ہے کمپننٹ بھی ہوتا ہے جس نے ہستمن کی ریلیز جو ہوتی ہے وہ کم کرنے اب ہستمن کیا ہے جب بھی ہماری باڈی میں ایلرجک ریاکشنز ہوتے ہیں تو ہماری باڈی میں ہستمنی ریلز انکریز ہو چاہتے ہیں جتنے بھی ایلرجک ریاکشنز سکن ڈس آرڈر ہو گیا آج کار بچوں کو ایکزیما کا ایشو آ رہا ہے سروسس کا ایشو آ رہا ہے یہ چیزوں میں آڑو جو ہے بیسٹ ہے اور دوسرا اگر آپ کیوکمبر کے استعمال کریں کیوکمبر کیونکہ تاثیر جو ہوتی ہے اس کے تھنڈی ہوتی ہے تو لوگ نہ صرف کیوکمبر آپ کھا بھی سکتے ہیں بلکہ اس کے آنکھوں پر اس کو تھنڈی کرنے کے وہ لگا بھی سکتے ہیں آلو کی سم ٹائم میں نے دیکھے کہ لوگ وہ بھی رکھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی کلر کم کرتے ہیں آپ کا ڈاک سرکل جو ہے وہ آلو کتنیاں بھی کار کے آپ رکھ سکتے ہیں اور کھیرا بھی رکھ سکتے ہیں محمد ندیم ہے ہمارے پاس دوبارہ سے ایک تو میں آپ کا کوششن لینے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ جو لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے لائیو سیشن میں جو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے وہ باد میں سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہ ست کا جاریہ بھی ہے نیکی بھی ہے کہ ہماری اچھی بات جو ہے ہمارا اچھا عمل کسی تک پہنچ سکے کسی کا کوئی فائدہ ہو سکے تو یہ سب سے اچھا ہمارے مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا اس لئے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ نہ صرف خود اس کو دیکھیں بلکہ دوسروں کے لئے اپنے فرنس کے لئے فامنی کے لئے اپنے سراؤنڈنگ لوگوں کے لئے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں محمد ندیم صاحب نے یہ کہہ رہے ہیں کیا ہم دہی آم اور لسی کٹھے استعمال کر سکتے ہیں اویلی سکن میں اویلی سکن کے لئے یہ ہے کہ شیخ جو ہے اسے تھوڑا پریز کریں کیونکہ میں نے آپ کو پتا دہی استعمال کر سکتے ہیں دہی میں کیونکہ لیکٹو بیسلس کیونکہ دہی دیکھیں آمیر نے پوچھا ہے محمد ندیم صاحب محمد ندیم صاحب جو دہی وہ ایک فرمنٹر پرڈاکٹ ہوتا ہے دہی میں آپ کے ثرمو فلس بیکٹیریا سٹرپتو کوکس ثرمو فلس بھی پایا جاتا ہے اور کیونکہ یہ فرمنٹر پرڈاکٹ ہے تو یہ دودھ کی نزبت اس میں ویٹمین بھی زیادہ ہوگی اور اس سے اکری کا بھی اشو نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اگر آپ دہی وہ لسی کی فارم میں بناتے ہیں وہ پی سکتے ہیں لیکن جو اگر آپ دودھ میں بنا رہے ہیں تو اس سے تھوڑا سا پرہیس کریں ٹھیک ہے اور ندیم صاحب اگر آپ آم کھا رہے ہیں تو اس کے بعد تکچی لسی آپ پی سکتے ہیں بلکہ اس کا تو زیادہ سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ آپ تکچی لسی جتی پییں گے آم کھانے کے بعد ایک تو اس کی جو گرم تاثیر ہم جاتے ہیں وہ کم ہو جائے گی اور وہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا بلکہ کانسٹیپیشن ریلیف کروانے کے لیے میں سزا بیسٹ ہے لیکزیٹیف کی طور پر استعمال ہوتا ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں آمیر سوہیل چوہان صاحب ہے یہ شکیہ بھول رہے ہیں مصطفہ خان صاحب ہے اپیشیٹ کر رہے ہیں آسین نسیر ہے یہ بھی اپیشیٹ کہہ رہے ہیں اور مالک وکار صاحب ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یورک ایسٹ بڑھ گیا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے یورک ایسٹ بڑھ جیاتا ہے اس کیسے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پروٹینز ہائی پیورینز جو فوڈ ہوتے ہیں ان سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے ٹھیک ہے آج کل ہم نے آپ کو وارٹر میلن کا جسنا بتایا تھا تو وارٹر میلن جو ہے ان یورک ایسٹ پیشنٹس کے لیے نہ صرف بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے فائدہ بلکہ یہ جو یورک ایسٹ کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے فائدہ اب یورک ایسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے یورک ایسٹ کے جو کرسٹل ہوتے ہیں وہ آپ کے جوائنٹس میں اکیمولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ انفلمیشن کا باعث بنتے ہیں اب انفلمیشن کا باعث بنیں گے تو آپ کو انٹی انفلمیٹری ڈائیٹ جو ہے وہ دینی ہے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وارٹر میلن ایک بیسٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح مستیزہ بھنڈی جو ہے ٹھیک ہے وہ بھی انفلمیشن کو کم کرتی ہے اور بھنڈی سب سے بیسٹ جو ہے میں تھوڑا ٹروپک سے ڈیویٹ ہو رہی ہوں کیونکہ انہوں نے یورک ایسٹ کا کوش اور بھنڈی کا ذکر آ گیا تو انٹی انفلمیٹری بھی ہے بھنڈی اور بھنڈی میں آپ کے فولک بھنڈی کو مانا جاتا ہے کہ فولک ایسٹ سپلیمنٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور بھنڈی جو ہے یہ کانسٹیپیشن کو بھی ریلیف کرواتی ہے ٹھیک ہے بھنڈی جو ہے تو اس میں آپ کے 60 mcg فولک ایسٹ پایا جاتا ہے ایک نورمل پرسن کو 400 mcg فولک ایسٹ کے ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو ایک کپ جو ہے وہ آپ کو 60 mcg دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ انٹی انفلمیٹری ڈائیٹ جو ہے جتنی بھی وہ ہمیں یورک ایسٹ کے پیشوز کو دینی چاہیے پانی میکسیم سے میکسیم پیئیں آپ ایک سٹرال کا ایک آتا ہے اس میں کران بیری جوس ہوتا ہے وہ بھی چیز سٹرال دنگ ہمنا رزاق نے پوچھا تھا گریپ فروٹ کا جوس وہ بھی یورک ایسٹ پیشنٹس کے لئے ضروری ہے کچھ یورک ایسٹ کے پیشنٹس کو ڈالوں سے الرجی ہو جاتی ہے اگر آپ کے یورک ایسٹ لیول پر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ ہماری نیٹریشن کلنک میں ضرور آئیں کیونکہ آپ کے یورک ایسٹ کے لیول کے بنا پر ہم آپ کو جانا سوڑی کہ ان کو ڈالیں دینی ہے یا نہیں دینی کیونکہ ہم کچھ یورک ایسٹ کے پیشنٹس کو تھوڑی موڈریٹ اماؤن میں دالیں دے سکتے ہیں بڑے کا گوشت سرک گوشت یعنی بڑے کا یا چھوٹے کا گوشت ہم لوگوں کو بلکل وہ کروا دیتے ہیں ہم ان کو جو پروٹین سورسز ہم چکن پر رکھتے ہیں سردیوں میں ہم مشلی پر رکھتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ پریسٹن ہے یہ لاشت کو سر لینا چاہوں گی اسم نسیر صاحب نے اوئلی سکن کے حوالے سے پوچھا ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل دسکتے ہیں آپ پہلے کا پروگرم دیکھنی جیگا آپ کو کمپلیٹ آنسر مل جائے گا بوشی چودری صاحبہ یہ کہنا چاہے گا ہے کیا ہم وائٹومن سپلیمنٹس یوز کر سکتے ہیں لیکن بشیر صاحب بوشی چودری لیکن صرف اپنی نیوٹریشنسٹ اپنی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کیونکہ دیکھیں جب آپ مائکرو نیوٹرین ڈیفیشنسی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ میتھرز آتے ہیں کہ آپ سپلیمنٹیشن بھی کروا سکتے ہیں فورٹیفیکیشن بھی کروا سکتے ہیں اور سپلیمنٹیشن کی جب بات کریں تو ہمیشہ سپلیمنٹیشن میں ہمیں آر ڈی اے کا خیال رکھنا چاہئے لوگوں کو ریکمینڈیڈ ڈائیٹری اللاؤنس ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ ایکسس میں لے لو ٹھیک ہے فور ایکزامپل لوگ لڑکیاں جو ہیں وہ آئرین یا فالکیسی کی ٹابز ایکسس میں لےنا شروع ہو جاتی ہیں ڈیفیشنسی تو ختم ہو جاتی ہے اس کا فائدہ ہے بس اس کو لےنا شروع ہو لیکن قوانٹیٹی کا آپ کو خاص کیا لگنا اور ڈاکٹر کے بغیر آپ نے بلکو بالکل اگر آپ ایک نیوٹریشنس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو سپلیمنٹ بھی بتائے گا اور سپلیمنٹ دیکھے گا کہ اگر آپ ایک تابلٹ کیلشم لے رہے ہو تو اس میں کتنی کیلشم ہوگی اور آپ کو کھانے سے کتنی کیلشم دینی چاہیے آپ کو انٹیو سیٹ ہو جائے گی آپ کو اگنور نہیں کرنا اپنے ڈاکٹر کو اور نیوٹریشنس کو ساتھ لے کر چلنا اور دونوں کی رائے اور مشروعے کو مانتے ہوئے آپ کے کافی حد تک مسئلیں سائل ہند ہو جائیں گے چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم کم ہے تو میں آپ کو کل کے پروگرام کے حوالے سے مزے کی بات بتانا چاہوں گی کہ 28 جولائے کو پوری دنیا میں ورلڈ ہیپاٹائٹس دی سیل اپرد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سندے کو آرہا تو ہم نے کل اس پر سیشن رکھا ہے چونکہ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے پاکستان میں کچھ ٹائم میں اس کے پیشنٹس اتنے زیادہ بڑے ہیں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور ہم اس کو کنٹرول کرنے کے لئے اس پلیٹ فارم کے ٹھو آپ لوگوں کے ساتھ جو مشروع کر سکتے ہیں ہم یہی چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اویر کریں اور ایک دن پہلے اس ٹوپک کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ماکسمن لوگوں کو بتا چل سکے کہ کل کا ہمارا ٹوپک یہ ہے آپ اپنی سرانڈنگ کو بتا سکتے ہیں اپنے دوستوں کو بتا سکتے ہیں اپنی فرینڈس کو بتا سکتے ہیں ہم ڈسکس کریں گے جو لوگوں کے فرینڈس فراملی میں ایسے پیشنٹس ہیں وہ ان کے متعلق پوچھ سکتے ہیں ہمارا اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں مشورے کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا جاؤں گی ورڈ ہیپرٹیٹس ڈے 23 جولائی کو منایا جاتا ہے اسی مناسبت سے ہمارا کل کا شو ہیپرٹیٹس کے عالمی دن پر جگر کے امراض میں مقلاف رات کے لیے غزائی ہدایات پر ہوگا کل کے شو سے متعلق ہمیں اپنے سوالات ان بوکس کریں تاکہ آپ کے سوالات اپنے شو میں شامل کیا جا سکیں اس کے علاوہ ہفتے کے روز پنجاب فوڈ آثارٹی کی جانب سے شیرزائز ہسپتال میں پنجاب فوڈ آثارٹی کی جانب سے ورڈ ہیپرٹیٹس کے عالمی دن کی مناسبت سے کم کا احتمام بھی کیا جائے گا جس میں ہیپرٹیٹس ب اور سی کی سکریننگ کی جائے گی اور ہیپرٹیٹس ب کی فری ویکسینیشن بھی پروائید کی جائے گی اس کم کا اینکار صبح گیارہ بجے سے دوپہر ایک وجہ تک کیا جائے گا اور پنجاب فوڈ آثارٹی آگاہی پروگرام کا اینکار اپنے مشن سہت مند پنجاب کی تقمیم کے لیے کرتی ہے جی بلکل جہاں پر ہیپرٹیٹس کے حوالے سے ہم کیمپ کا ارینج کر رہے ہیں وہاں پر وقتاً جو دوسرے نیشنل ڈیز آتے ہیں یا دوسری بیمار یا ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی کیمپنگ کی جاتی ہے اور اس فلیٹ فارم کی طرح ہم آپ کو بتاتے رہا کریں گے کہ کہاں ہمارا کیمپ لگ رہا ہے کہاں پر آپ فسیلیٹیٹ ہو سکے ہیں کہاں پر فری سکیننگ یہ فسیلیٹی آپ کو ملے گی تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ اس کو آویل کر سکے اور اس کے ساتھ میں ٹاپ سٹوری کی طرف آؤں گی چونکہ ہمارے پروگرام کا یہ حصہ ہوتا ہے ٹاپ سٹوری کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں کہ وزیریعالہ پنجاب کی ہدایت پر ملاوٹ مافیا کے حلاف کاروائیاں جاری رکھتے ہوئے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے شادی پورا محلہ بند روڑ میں جالی مرشے درامت کرنی گئی ہے سہے دشمن اناثر چاولوں کے چھلکوں کو کھلے رنگ دے کر جاری مرشے تیار کر رہے تھے ڈی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی کا کہنا ہے کہ موقع پر کیے گئے ٹیسٹ مصبت آنے پر کاروائی عمل میں لائی گئی ہے کاروائی کے دوران پانچ ہزار چھ سو بیس کلو ملاوٹ زدہ سوٹ مرش فاودر ایک ہزار تین سو کلو ساپت مرش اور ڈیر سو کلو حلدی بھی برامت کی گئی لکڑی کا برادہ چاول کے چھلکے اور کھلے رنگوں کی بھی بھاری مقدار موجود پر موجود پائے گئی جالی مرشوں کو مختلف ناموں کی دلتش پیکنگ دے کر چھوٹی دکانوں پر سپلائن کیا جا رہا تھا جی بلکل یہ تو تھی ملاوٹ مافیا کی کاروائیاں اور پنجاب فوڈ آتھارٹی کا ان پر چیک ان پر ہول جہاں پر پنجاب فوڈ آتھارٹی ان کو ایک جگہ سے ہٹ آتی ہے تو یہ دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتے اور اپنے کام جو ہیں وہ جاری ساری رکھے ہوئے لیکن فوڈ آتھارٹی بھی ہار نہیں مانے گی اور جب تک کہ ان لوگوں کو ہم ختم نہیں کر دیں گے تب تک آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں ہم ان لوگوں کو ان آناسر کو جو ہماری سہت کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کے حلاف تنجا جو ہے وہ کافی گریفت مضبوط ہو بہی ہے اور اس کے ساتھ ہی وردہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی بہت شکریہ آپ کا اور آپ ساتھ کل تک کے لیے اپنا ڈیٹ سارا کیا لگے اور کل کے لیے اپنے کوسٹن سے آکے لیں کل دوبارہ حاصل ہوں گے اللہ حافظ